ملائے رمائے نائے میں سامنے کو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ راولپنڈی میں جہاں پہ ہم ٹور کریں گے آٹھ مرلہ کا کورنر کٹیگری کا یہ لگزری ڈیزائن کردہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سرو کسٹے کے ویڈیو کر لیا آپ ان تک لازمی دیکھیں گا اس گھر کی پرائز فلور پلین اور انٹیریر ڈیزائنز کی تمام ڈیٹیل ہم اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے سب سے پہلے اگر اس گھر کے سائز کی بات کر لیں تو آٹھ مرلہ کورنر کٹیگری ہاؤس ہے کورنر سائیڈ آپ چیک کر سکتے ہیں کورنر سائیڈ پہ جو ہے وہ ڈبل روڈ ہے اس گھر کے کورنر سائیڈ پہ اور فرنٹ روڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا وائیڈ سٹریٹ ہے جی ایلیو ایلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت طرز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کمپلیٹلی ایلیویشن پہ جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا ہے فردر ہم بڑھتے ہیں مین ڈور کی طرف اور مین ڈور سے ہم انٹر ہوں گے اور گھر کی اکوموڈیشن اور اس کا انٹیریر کو جو ہے ہم ایکسپلور کر لیتے ہیں جی مین ڈور مین ڈور کے سامنے جو ہے وہ کار ریمپ ہے جس پہ ٹف ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے پورچ کا ایریاں ملے گا جس میں کمپلیٹلی ٹائل ورک ہوا ہوا ہے اوپر آپ خوبصورت پیورس اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں گیلری ایریا ہے انڈرگراؤنڈ یہاں پہ وارٹر ٹینک موجود ہے پارکنگ سپیس کی بات کر لیں تو اس پورچ میں ایزیلی دو گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں عموماً اس طرح کا پورچ جو ہے وہ دس مرلا کے گھروں میں جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے بہت آپ دیکھ سکتے ہیں اس پورچ کی خاصی بڑی سپیس ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرس فلور کی مین ایکسس ہے اور اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ فلور کی مین ایکسس ہے اور یہ والا جو ڈور ہے ڈرائنگ روم کے لیے پروپر ڈیزائن کیا گیا تو ہم سب سے پہلے اس کے ڈرائنگ روم کو ویجٹ کرتے ہیں ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کلر میں ڈاک کلر میں ٹائل ورک ہوا ہوئے اوپر خوبصورت اس کا سیلنگ ڈیزائن آ گیا فین سے اور سامنے وینکیلیشن وینڈو موجود ہے اور اس سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وینکیلیشن وینڈو موجود ہے ڈرائنگ روم کے بعد ہم اس کے پاوڈر روم کی طرف موو ہوتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا خوبصورت پاوڈر روم کمپلیٹلی جس میں ٹائل ورک ہوا ہوئے کورنر کٹیگری کا ہوس ہے تو وینٹیلیشن اور لائٹ جو ہے ہمیں اس گھر میں اچھی ملے گی اس کے بعد واپس ہم پورچ کی طرف ایکزٹ ہوتے ہیں اور مین ڈور سے ہم ایکسیس لیں گے گراؤنڈ فور کا یہ مین ڈور ہے سالیڈ ووڈ کا ڈزائن کردہ آپ چیک کر سکتے ہیں خوبصورت ڈور جی ورس مین ڈور سے ہم انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ٹی وی لاؤنڈ کی سپیش مل رہی ہے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز اوپر فرس فور کے لیے ہیں ٹی وی لاؤنڈ کی ایریا میں کھڑا ہو کے میں تھوڑا سا آپ کو فلور پینٹ گائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس طرح میں ٹی وی لاؤنڈ میں موجود ہوں سامنے آپ خوبصورت میڈیا وال جیک کر سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ڈرائنگ روم کی سپیش ملے گی بلکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پروپر کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ دو بیڈروم کی اکومڈیشن ڈیزائن کی گیا اس کے گراؤنڈ فور پہ ٹی وی لاؤنڈ کا ایریا سامنے آپ نے خوبصورت اس کی میڈیا وال دیکھی اوپر بیور صاحب اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں ڈبل فین پلس فانوس کے ساتھ اور نیچے جو ہے وہ کمپلیٹی ٹائل ورک ہوا ہے بڑے سائز کا اس کے پروپر کلوز کچن کی طرف بڑھیں گے ہم کچن میں انٹر ہوتے ہیں تو کچن میں آپ کاؤنٹر پہ دیکھ لیں خوبصورت جیٹ بلیک گرین آئٹ استعمال کیا گیا اس کے بعد برنر یہاں پہ موجود ہے برنر کے اوپر بیور صاحب اس کا خوبصورت رینج ہوت چیک کر سکتے ہیں مائیکرو ویو اوون یہاں پہ اویلیبل ہے تھرو اوٹ کمپلیٹلی یو وی شیٹ کا استعمال کیا گیا اس کی کیبنٹس کو دیزائن کرنے کے لیے کروکری کبرٹ بھی آگئے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں سنگ کے اوپر وینتیلیشن وینڈو موجود ہے خوبصورت سیکیورٹی گلز اس کے آگے ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیبنٹس دیزائن کی گئی ہیں جی برس یہ اس گراؤن فور کا خوبصورت کچن ہو گیا کلوز کچن اس کے بعد ٹی وی لونج میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو وال ہے لیفٹ سائیڈ والی یہ تھرو آؤٹ اس پہ کمپلیٹری ٹائل ورک ہوا ہو ہے خوبصورت بنانے کے لیے اور فرسٹ روڈ پہ بھی سیم اسی طرح کی ٹائل کا استعمال کیا گیا اسی وال پہ اب ہم بڑھیں گے بیڈرومز کی اکومڈیشن کی طرف تو سب سے پہلے بیڈ فرسٹ میں موو ہوتے ہیں ٹو سائٹ وینٹیلیشن وینڈو آگئی ہیں اوپر خوبصورت بیور سیلنگ ریزائن ہے نیچے کمپلیٹری آپ ٹائل ورک چیک کر سکتے ہیں اٹیج واشنو سامنے آپ کبرٹس دیکھ سکتے ہیں اسی بیڈروم کی جو کبرٹس ہیں وہ اس واشنو کے اندر ہی بیلڈین ہیں یہ بیڈ فرسٹ ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو لے کر جلتا ہوں اس کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف سیکنڈ بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سپیس ہے اوپر خوبصورت اس کا سیلنگ ڈیزائن آگیا نیچے کمپلیٹری جو ہے وہ ٹائل ورک آگیا سامنے وینٹیلیشن وینڈو ہے وینٹیلیشن وینڈو کے ساتھ بڑے سائز اسی بیڈروم کی کبرٹس اس کے اندر ہی ڈیزائن کی گئی ہیں یہ اس کی کبرٹس ہو گئی ہیں اس کے بعد بیک سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں بیک سائٹ پہ بھی پروپر پورچ یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا وہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ بیک سائٹ کی گیلری آگیا ہے اور نیچے آپ سٹیر سے دیکھ سکتے ہیں سٹیر سے آپ نیچے جائیں گے یہاں پہ بھی پروپر پورچ موجود ہے ایک گاڑی ایزیلی اس بیک سائٹ والے دور سے آپ اینٹر کر کے جو ہے وہ پارک کر سکتے ہیں اگر بیک سائٹ کی تھرو اوٹ والز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں راک وال کا استعمال کیا گیا اوپر جو گیلز ہیں وہ میٹل کی ہیں نیٹ اینڈ کلین فینشنگ کی گئی ہے اس پورے گھر میں واپس چلتے ہیں ہاں مندر اور اس بیڈروم کا اٹیچ واش روم وہ چیک کر لیتے ہیں جی اٹیچ واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں کمپلیٹی ٹائل برک ہوا ہوئے خوبصورت بینٹی موجود ہے اور یہاں پہ کموڈ بھی اویلیبل ہے ٹو بیڈروم کی اکومڈیشن کے ساتھ گرانڈ فور کا ویڈٹ کمپلیٹ ہوتا ہے بڑھیں گے اس کے فرس فلور کی طرف اور وہاں پہ اس کی اکومڈیشن کو ایکسپلور کر لیتے ہیں جی یہ فرس فلور کے لیے سٹیرز آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز پہ جو ہے وہ گرنائٹ کا استعمال ہے لیفٹ سائٹ پہ اس کی خوبصورت میڈل کی گریلز آگئی ہیں اور سٹیرز کے ساتھ ساتھ آپ خوبصورت لائٹس بھی چیک کرتے ہیں ڈیزائن کی گئی ہیں اوپر آتی ہیں رویورز ہمیں سب سے پہلے ٹی وی لاؤنچ کا ایریا ملے گا سامنے خوبصورت آپ اس ٹی وی لاؤنچ کی میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کا خوبصورت سیلنگ ریزائن آگیا فین پلس فانوس کے ساتھ بیڈروم کی اکومڈیشن کی بات کریں تو بیڈ فرسٹ آگیا کچن ہے سیکنڈ اور تھرڈ بیڈروم آگئے تھری بیڈروم اس کے فرس فلور پہ ہیں اور ٹیرس کی طرف راستہ ہے اس ہیریا سے اور یہ سٹیرز اوپر ممٹی کی طرف موو ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ فلور پین ہے اس کے فرس فلور کو لے کے ٹیرس کا ایریا آپ دیکھ لیں یہ سٹیرز اوپر ممٹی کے لیے اوپر فلورنگ جو ہے وہ چپس کی ہوئی ہوئی ہے ایک سربنٹ کوارٹر واشروم کے ساتھ وہاں پہ اوپر موجود ہے ٹی وی لاؤنج کا ایریا ہو گیا اس کے بعد ہم کچن کی طرف موو ہوتے ہیں لاسٹ میں ہم اس کے بیڈروم کی اکومڈیشن کو دیکھیں گے جی ورس خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ہے اس کے بعد آپ کبرز سے کر سکتے ہیں یووی شیٹ کی ڈیزائن کردہ کبرز ہیں اور تھرو آؤٹ جیٹ بلیک گرین آئٹ کا استعمال ہے برنر موجود ہے برنر کے اوپر آپ اس کا خوبصورت رینجور چیک کر سکتے ہیں پروپر اس کا کلوز کیچن ہو گیا بیڈروم کی طرف بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے بیڈ فرسٹ ہے اس سے پہلے میں آپ کو سٹور روم دکھا دوں جی بیڈروم فرسٹ آگیا نیچے کمپلیٹلی ٹائل برک ہے اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ٹو سائٹ وینٹیلیشن وینڈو اس کے آگے موجود ہے اس کے بعد اس سائٹ پہ لیفت سائٹ پہ وارکنگ کلوزٹ آگیا اٹیچ واش روم جی ورسٹ یہ ہو گیا اس کا بیڈروم فرسٹ بلکل سامنے اس کا بیڈروم سیکنڈ خوبصورت اس کا سیلنگ ڈیزائن ٹو سائٹ وینٹیلیشن وینڈو ڈیک سائٹ پہ آپ اس کا ٹیرسٹ ہے کر سکتے جی ورسٹ کبٹ آگئی ہیں اس بیڈروم کی اٹیچ واش روم جی یہ ہو گیا اس کا سیکنڈ بیڈروم لاسٹ میں ہم ٹور کر لیتے ہیں لاسٹ اور تھرڈ بیڈروم خوبصورت سیلنگ ڈیزائن اس بیڈروم میں نیچے کمپلیٹی ٹائل ورک ہے مزید آگے پڑیں گے تو اس بیڈروم کی کبٹ آگئی ہیں لیکٹ سائٹ پہ سامنے آپ چک کر سکتے ہیں وینڈو موجود ہے اور ساتھ میں اس کا ٹیچ واش روم جی ورز یہ ہو گیا تھری بیڈروم کی اکومڈیشن کے ساتھ فرسٹ کور کبھی وزیٹ کمپلیٹ ٹوٹل فائف بیڈروم کی ہاؤس بنتا ہے آٹھ مرلاک وارنا کٹیگری کا یہ گھر ہے جو کہ لوکیٹیڈ ہے بہریہ ٹاؤن فیز ایٹ کے ایریا میں اگر اس گھر کی پائز کی بات کریں تو تین کروڑ تیس لاکھ اس کر کے ڈیمانڈ ہے تھری تھرٹی آسکین پرائیس ہے انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سائل نمبر پر کوڈینیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کارنی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس فیڈیو تک لیے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ